اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اب اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں گے یہ جو میں نے آپ کے ساتھ علشیفہ اور طائف کا ولوگ شیئر کیا تھا اس کا پارٹ ٹو ہے دو بجے ہم تقریباً عبداللہ پارک سے نکلے تھے اس کے بعد ہم واپس جا رہے تھے تو راستے میں جو ہیں پارک وغیرہ کھلے تھے تو بہت بیوٹیفول تھے والے پارک بھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس پارک میں جایا جائے ارادہ تو ہمارا تھا کہ ہم ایک دیس رہیں گے لیکن پھر بچوں نے بہت تھکایا ہوا تھا اور ہم خود بھی بہت زیادہ تھک چکے تھے کیونکہ صبح سے نکلے ہوئے تھے گھر سے تو پھر سوچا صبح تک بیٹھتے ہیں پارک میں یہ پارک جو ہے یہ چھ بجے تک کھلا رہتا ہے صبح تک تو ہم نے سوچا پھر رات تک ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ صبح میں پھر گھر چلے جائیں گے کیونکہ سکون جو ہے کہیں بھی چلا جائے انسان اپنے گھر جا کر ہی آتا ہے تو پھر ہم نے یہی ڈیسائٹ کیا کہ اس پارک میں جاتے ہیں یہ دیکھئے میں نے آپ کو پارک کا نام بھی دکھا دیا ہے یہ بھی بہت زبردست پارک ہے اور ویسے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صبح چھ بجے تک یہ کھلا رہتا ہے چھ بجے کے بعد اس لائن میں کافی زیادہ پارک ہیں جس لائن میں یہ پارک ہے تو چھ بجے کے بعد تقریباً سارے ہی پارک بند ہو جاتے ہیں صبح چھ بجے تک کھولے رہتے ہیں یہ دیکھئے بس اب ہم لوگ یہاں پر آئے تھے یہاں پر تو پہلے سے بھی زیادہ تھنڈ ہوئی بھی تھی جتنا ٹائم گزرتا جا رہا تھا رات کا اتنی ہی زیادہ تھنڈ بڑھتی جا رہی تھی یہاں پر بہت اچھے اچھے جھولے وغیرہ لگے ہوئے تھے ہم نے سوچا کیوں نہ بیٹی کو جھولے جلوا دیتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ کارڈ بنتا ہے شاید سیونٹی ریال میں بنتا ہے تو یعنی کہ کوئی سا بھی آپ پھر اس میں جھولا انجوائے کر سکتے ہیں تو ہزبنڈ میرے جو ہیں وہ بیٹی کے لیے پھر کارڈ بنوا کر لائے کہ بیٹی جو ہے وہ جھولے لے لے گی لیکن یہاں پر یہ ہے کہ علاو ہی نہیں کیا انہوں نے کہتے ہیں کہ تین سال تک بچوں کو جھولوں میں علاو نہیں کرتے بہت ہی کلر فل سا اور بیوٹی فل سا یہ پارک ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہوں اگر آپ لوگ تائف جائیں تو ضرور جائیے گا اس پارک میں اچھا ہے بہت زیادہ یہاں پر بیٹی جو ہے بہت شوک سے جھولے وغیرہ دیکھ رہی تھی تو اس کے بابا جو ہے اس کے لیے کارڈ بنوا کر لے آئے مگر جو ہے انہوں نے بیٹنے ہی نہیں دیا جھولوں میں کسی بھی جھولے میں نہیں بیٹنے دے رہے تھے تین سال کا بچہ ہو تو تین سال سے بڑا ہے تو وہ بیٹ سکتا ہے لیکن اس سے چھوٹا نہیں بیٹ سکتا ابھی میری بیٹی جو ہے دو سال کی بھی نہیں ہوئی ہے تو بس پھر ہم لوگ یہاں پر دوسرے لوگوں کو دیکھ رہے تھے اتنی حمد تو ہمارے اندر نہیں تھی کہ ہم لوگ ان جھولوں میں بیٹ سکیں پتہ نہیں کون سے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ان جھولوں میں بیٹ جاتے ہیں یہ دیکھئے بلکل یہ روٹیٹ ہو رہا تھا یہ جھولا تو لیڈیز وغیرہ بھی بیٹی ہوئی تھی لیڈیز نے بیٹنا ضرور ہوتا ہے چاہے جتنی مرضی چیخیں مال لیں پھر یہاں پر جو ہے میری بیٹی کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگی ہوئی تھی یہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ سے کام پر رہی تھی یہ دیکھیں اس کے دانک بھی آپس میں بج رہے تھے تو بس پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ جھولا نہیں چلائیں گے لیکن بیٹی کو بیٹنے دے دیں کیونکہ وہ سب لوگوں کا فیس دیکھ رہی تھی بچوں کا جو بھی بیٹ رہے تھے تو پھر ایسے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا تو پھر انہوں نے یہ ہے کہ تھوڑے دیر بیٹنے دیا ہاتھ سے ہی جھولا جو ہے چلایا اس کے لیے تھوڑے دیر یہ بیٹھی ہے اس کا شوق بھی پورا ہو گیا پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے گئے سب سے پہلے ہم نے بچوں کے لیے جیکٹس وغیرہ لینے تھی بیٹے کے لیے یہ ہے کہ میں بلینکٹ وغیرہ بھی لے کر گئی ہوئی تھی اور سوٹ بھی تھوڑا اس کا موٹا ہی تھا تو وہ تھوڑا بچا ہوا تھا تھا تھنڈ سے لیکن بیٹی نے جو ہے بس ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس میں اسے بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی تھی موسیقی تیہامی 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 یہاں پر بس یہ ہے کہ بچوں کو کور کر کے بٹھایا ہوا تھا بیٹی کو جو ایک جگٹ لے دی تھی تاکہ تھوڑی بہت بچت ہو جائے تھنڈ سے چدہ میں یہ ہے کہ اتنی ٹھنڈ تو نہیں ہوتی ہے لیکن تائف وغیرہ جائیں تو اس طرف ٹھنڈ پڑتی ہے وہاں بھی یہ ہے کہ سال بعد ہی جانا ہوتا ہے ہر ماہ یا ہر روز تو جایا نہیں جاتا ہے تو پھر بس ایک جیکٹ ہی لی میں نے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر تھا یہاں گرینری تو آپ کو ویسے ہی پتا ہے آنکھوں کو کتنی زیادہ ٹھنڈک دیتی ہے بہت ہی زیادہ کلر فول پارک ہے یہ تو لوگ جو ہے بس جھولیں انجوائے کر رہے تھے ہمارے اندر تو اتنی ہمت ہی نہیں کہ ہم لوگ بھی ان جھولوں میں بیٹھ سکیں ان کو تو ایسے ہی دیکھنے سے ہی ڈر لگتا ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے فلم کیا ہے تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں یہ دیکھیں لڑکیاں جو ہیں کتنے مزے سے بیٹھیں ہیں لیکن جب اوپر جاتا ہے نا تو ان کے آوازیں بہت زیادہ انجوائے کراتی ہیں جب یہ چیختی ہیں اب یہ دیکھئے ہم لوگ بس یہاں پر بیٹھے دوسرے لوگوں کو ہی دیکھ رہے تھے ہم لوگوں نے ہمارے اندر تو اتنی امت تھی نہیں کہ ہم لے سکیں تو کارڈ جو ہے ہم نے بنوایا ہوا تھا اب اس کو ضائع تو کرنا نہیں تھا تو ہم نے جو ہے کارڈ وغیرہ چلائی اس کی ویڈیو جو ہے میں نے نہیں بنائی لیکن انجوائے بہت کیا وہاں پر ہم نے کارڈ وغیرہ چلا کر تو بس پھر یہاں پر آکر بیٹھے کچھ کھانا پینا کیا ہم نے اس ٹائم تقریباً صبح کے چار بج رہے تھے موسم بہت زیادہ اچھا تھا کیونکہ ہم لوگ جو سمندر والی سائٹ رہتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اچھے موسم کے لیے ترستے ہی رہتے ہیں اور جدہ میں سعودی عرب میں پورے میں ہی یہ ہے کہ کم ہی تھنڈ پڑتی ہے بہت زیادہ نہیں پڑتی ہیں ہاں کسی پہاڑی لاکھوں میں جائیں تو وہاں پھر بھی کچھ موسم اچھا ہوتا ہے تائف ہو گیا ابھا ہو گیا تو یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے ہر روز تو جایا نہیں جاتا ہے سال بعد ہی جایا جاتا ہے تو بس ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کہ اب بہت بہت زیادہ یہاں پر جو ہمارے ہزبنڈز تھے تو وہ بہت زیادہ بور ہو رہے تھے اور انہیں یہ تھا تھک بھی بہت زیادہ چکے تھے انہیں یہ تھا کہ گھر جائیں بس آرام سے جا کر گھر سو جائیں لیکن ہم جو لیڈیز ہیں ہمارا تو بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ جائیں زبردستی ان کو روکا ہوا تھا صبح تک صبح چھے بجے تک ہم نے ان کو زبردستی بٹھا کر رکھا بچارے مظلوم ہمارے ہزبنڈز تو بس پھر ہمارے ساتھ بیٹھے رہے ہم لوگ موسم انجوائے کرتے رہے کیونکہ جنٹس جو ہیں وہ پھر بھی باہر نکل جاتے ہیں ہم لوگ تو یہ ہے ویکنڈ پر ہی باہر جاتے ہیں یا زیادہ ہو گیا کبھی گروسری بغیرہ کرنی ہو تو چلے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے گھومنا پھرنا اکٹھے ہونا کبھی کبھی ہوتا ہے سال بعد ہی تو پورا سال تو ایسے ہی بیزی گزر جاتا ہے تو یہاں پر بس اب صبح کے تقریبا ساڑھے چھے کا یا چھے کا ٹائم تھا تو ہم لوگوں نے جانے کی تیاری کی کیونکہ آگے پھر روشنی ہو چکی تھی رات تو ہم نے پارک میں گزار لی لیکن یہ ارادہ ہمارا تھا کہ ایک دن رہیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا لیکن بس بھی تھک چکے تھے دو گھنٹے کا راستہ تھا اتنا زیادہ تھا بھی نہیں تو یہی سوچا کہ کیوں نہ گھر جائیں اور گھر جا کر سکون سے آرام کرتے ہیں شام کو اٹھ کر کہیں اور گھومنے جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی یہ دیکھئے بس ہم لوگ اب گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے گھر جا رہے تھے سوری تو کتنا خوبصورت ہے تائف میں نے سوچا آپ لوگوں کو دن کی روشنی میں بھی تائف سٹی دکھا دوں بہت بیوٹیفل ہے بہت خوبصورت سٹی ہے یہ میں تو کہتی ہوں جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں بہت ہی خوش قسمت ہے اتنا اچھا موسم اور اتنی خوبصورتی ماشاء اللہ سے بہت بیوٹیفل ہے تائف ہم لوگ جو ہے گرم سٹی میں رہتے ہیں تو ہم لوگ تو ترستے رہتے ہیں ایسے موسم کے لیے ہاں اپنے ملک میں ہو پاکستان میں ہو تو یہ ہے کہ ہر موسم انجوائے کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر تو بس گرمی ہوتی ہے تھوڑا بہت موسم چینج ہوا تو ہوا لیکن اس طرح سے بلکل بھی تھنڈ نہیں ہوتی ہے واپسی میں یہ ہے کہ اس ٹائم پہ یہاں پہ بندر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بیٹی کو وہ دکھانے کے لیے ہم یہاں پر رکے تھے کہ بیٹی بھی دیکھ لے تو بس پھر یہاں پہ بندروں کو کھانا بغیرہ کھلایا چیزیں دے رہے تھے یہ دیکھئے ان کو ڈر بھی نہیں لگتا ہے پتہ نہیں میں آج اپنے ہزبنٹ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ تو روز گرتے ہوں گے یہاں سے انچائی سے جس طرح سے یہ چھلانگیں لگاتے ہیں اگر آپ کو میرے بلکس اچھی لگ رہے ہیں تو میرے بلکس کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے گا کیونکہ آگے بھی میں آپ کے ساتھ بہت سے اچھے اچھے بلکس شیئر کروں گی تو یہاں پر یہ ہے کہ بھائی اور دیور اور ہزبنٹ میرے بیٹی کو بندر دکھا رہے تھے بہت شوق سے دیکھ رہی تھی وہ کیونکہ ظاہرہ یہاں پر تو ڈوگز وغیرہ بھی بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں پس پھر ہم لوگیں یہاں پر دیکھ رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے یہ صبح کا تقریباً آٹھ پچے کا ٹائم تھا کیونکہ نو ساڑھے نو بجے تک ہم لوگ گھر پہنچ چکے تھے پھر اس کے بعد بس ہم نے گھر جا کر کھانا وغیرہ کھایا بچوں کی طبیعت خراب ہو چکی تھی کیونکہ انچائے سے نیچے آنا اور گول گھر راستوں سے بھوننا تو انہوں نے وومٹ کر دی تھی بیٹی نے بھی میری گاڑی میں کر دی تھی تو بس ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی بڑے تو یہ ہے تھوڑا بہت پرداشت کر لیتے ہیں لیکن بچے آپ کو پتہ ہے ظاہر سی بات ہے نازک ہوتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ خیار رکھنا پڑتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور نئے ولوگ میں تھینک یو فور واشنگ اللہ حافظ